اسلام علیکم دوستو تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں فخر زمان نے اپنے چھکوں کی مدد سے آئرلینڈ کو تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں شکست دے دی ہے اور پاکستان نے یہ میچ اپنا تیسرا ٹی ٹوانٹی جیت لیا ہے اس میچ کے ساتھ پاکستان نے سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے فخر زمان کے نو لمبے چھکے لگائے گئے ہیں اس بڑی اننکس میں اور ایم ایس دھونی کی جانب سے بڑا بیان آ چکا ہے فخر زمان کے حوالے سے کہ فخر زمان کتنا بڑا کھلا رہی ہے تمہار تر تفصیلات بتاتے ہیں فخر زمان نے کتنے لمبے لمبے چھکے لگائے ہیں اس میچ میں اس سے قبل آپ لوگوں سے چھوٹی سے گزارچ ہے کہ اگر آپ فخر زمان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے کیونکہ فخر زمان اور پاکستانی بیٹرز کے حوالے سے کرکرز کی ہر طرح کی اپ ڈیٹس اس چینل پر بر وقت نئی اپ ڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان با مقابلہ آئرلینڈ آئرلینڈ کی جانب سے پہلے بیٹنگ کی گئی آئرلینڈ نے اچھی بیٹنگ کی گئی ایک بار پھر سے پاکستانی بولرز ایک بار پھر سے پیٹے اور پاکستانی بولروں میں صرف محمد آمر ہی تئیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کر کر نمائی رہے جب کہ شہین افریدی نے چورتالیس رنز دیئے ایک بار پھر اور نسیم شاہ نے سینتی رنز ہول آئرلینڈ کی جانب سے ایک سو ستتر رنز کا بڑا حدف پاکستان کو دے دیا گیا پاکستان کی جانب سے جب بیٹنگ کرنے کے لیے میدان پر آئے اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے محمد ریزوان اور سائم ایوب سائم ایوب ایک بار پھر فلاپ رہے انتیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد محمد ریزوان کا ساتھ دینے کے لیے آئے بابر آزم فوابر آزم نے اس بار ففٹی لگا دی بابر رنز پر ایک بار پھر سے بابر آزم آؤٹ ہو گئے جبکہ دوسری جانب محمد ریزوان اپنے اننگز کھیلتے ہوئے سائمتی رنز بنا چکے تھے صرف اور صرف اکیس بولوں پر جبکہ پاکستان کو چاہیے تھی ایک لمبی اننگز اور تیز ترین اننگز اور اس اننگز کے لیے میدان پر اترے فخر زمان فخر زمان نے ایک سے ثابت کرتیا ہے کہ فخر زمان ایک ہارڈ ہیٹر بیٹسمن ہے فخر زمان نے نو چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے تیز ترین اننگز کھیلتے ہوئے صرف اور صرف تیس بولوں پر اکاسی رنز کی تیز ترین اننگز کھیلی اور اس اننگز کے ساتھ آئرلینڈ کو تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں ہار نصیب ہویا اور پاکستان نے اس میچ کو آٹھ وکٹوں سے اپنے نام کر لیا ہے نہ صرف اس میچ کو نام کیا ہے بلکہ اس سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے ایم ایس دھونی کا یہ کہنا ہے کہ اگر فخر زمان اسی طرح رہانہ بیٹنگ کرتے رہے تو انڈیا اپنا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بھول جائے کیونکہ فخر زمان کو کوئی نہیں قابو کر سکتا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ سیکسی میں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتاتی جائے گا کہ فخر زمان کیا اسی طرح اپنی ننگز کو جاری رکھتے ہوئے ورلڈ کپ میں ایک نئی ننگز کے ساتھ اختتام کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جانا